ہمیں درس انسانیت کا محبت کا پیار کا ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کا جو ملتا ہے وہ بہت اہم درس ہے اس کو ہم نے کہہ ہی نہیں بھولنا ہمیشہ ہم اپنے شو میں ہر روز ایڈ اپ کرتے ہیں کسی نہ کسی ایسے مستق شخص کو سارے بھائی کے ذریعے لے کے آتے ہیں جو کہ آپ کی اور میری مدد کے منتظر ہوتے ہیں آج بھی ہم نے شامل کیا ہے کسی کو لیکن میں بہت پہلے تو پریشان ہوا ان کو دیکھ کے ان کی بات سن کے کہ ایک چھوٹی سی بچی جو ہیں اور ان کی فیملی کس طرح سفر کر رہی ہے اور سارم بھائی نے ان کو تلاش کیا اور میں اس بات پہ بس حیران ہوں تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ چھوٹی سی بچی اس مسئیبت سے گزر رہی ہے کیونکہ ہم بچوں والے ہیں اور یقینا آپ لوگ بھی یہ درد سمجھتے ہیں کہ جب بچے کو کچھ ہوتا ہے تو ماں باپ یا کوئی بھی انسان جتنا مرضی سخت دل ہو اس کا دل جو ہے وہ موم ہو جاتا ہے کہ بچے کو آپ کچھ نہ کریں بچے کو کچھ نہ ہو تو یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے آؤ مدد کریں اور سارم بھائی سے بات کرتے ہیں اور یہ بچہ بچی بھی ہمارے سب پاس موجود ہے ان کی والدہ موجود ہے انہی سے بات کریں گے جی سارم بھائی پلیز بتائیے کہ ان کو کیا مسئلہ درپیش ہے احسن بھائی بالکل آپ نے جو پیکش دیکھا ہوگا وہ تو اس کا دیکھا ہوگا کیونکہ اس بچی سے اجازت نہیں لیتی تو ابھی میں اجازت لے کر کے آیا ہوں کہ اس کا پیچھے بھی بتاؤں کہ میں اس کو کیسے جانتا ہوں اس کی والدہ کئی سال پہلے میرے پاس آئی تھی جو خود جلی ہوئی تھی پورا فیس اس کا جلاوہ تھا جی آج آپ اور اس کے میاں نے اس کو جلایا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اسے سزا بھی ہوئی اور کچھ ایسی سزا ہوئی کہ اس نے اس کو آیا چھڑ بھی گیا کافی عرصے کے بعد اور اس نے اس کو معاف کیا لیکن وہ زندہ نہیں رہ سکا چند دن میں میرے خالے ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی تو یہ اس ہی کی بیٹی ہے اور آج مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی ہو کے میرے سامنے آئے گی اور اتنی پڑی ہوئی اس کی ما شاء اللہ درہ پوچھیں اور میٹرک میں کیا پرسنٹیج آئی تھی بیٹا نائیٹی ایٹ آج میں نے اس کو کہا کہ تمہاری ماں کی بھی قدر میری نگاہ میں بہت زیادہ اور بلند ہو گئی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو اس حال میں بھی کہ بیچاری مو بھی چھپا دیدی کہتے تھے لوگ دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں یا عجیب چی باتیں کرتے ہیں تو یہ اس کی بیٹی ہے اور آج اس کی بیٹی کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے یہ رویشہ کو کیسے ہوگی کیسے بچی جل گئی تھی یہ اس کے اوپر گرم تیل گر گیا تھا کیا گھر میں ہوا تھا یہ یہ پوری چلی ہوئی تھی فیس پورا سر بچ جلاوا تھا یہ اس کا گرم گرم تیل اس پر گرا میں کچھن میں تھی کام کر رہی تھی پکوڑیں بنانے کی تیاری کر رہی تھی تو یہ پٹرہ ریکہ اوپر چڑی ہے تو پٹرہ ڈسو گیا اس سے خود سے تو اس نے سوچا میں بچ جاؤں گی گیس کا پائپ جا رہا تھا تو اس نے جو گیس کا پائپ پکڑا سوچا ہے کہ میں بچ جاؤں گی وہ چولا سمیت جو نا تو مجھے بتائیں کہ یہ اس سال سے واقعہ ہوئی پچھلے سال سے زیادی واقعہ ہوا تھا نہیں یہ ابھی بارہ فیبری کو بارہ فیبری کو اور اس کی عمر کتنی ہے یہ ابھی 21 مارچ کو پانچ سال کی ہوئی ہے پانچ سال کی تو مجھے بتائیں ڈاکٹرز ابھی کیا بتا رہے ہیں ابھی اس کی دیر سے دو منتھ لگ سکتے ہیں اور اچھا ایک تو یہ مدیہ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا بھی ہے کہ پہلے تو ان کی والدہ جنہوں نے اس حالت میں بھی ایک بچے کو پڑھایا لکھا ہے یہ بھی سیکھنے کا ہے لیکن جو نیگلیجنس ہوتی ہے جو غلط ہی ہوتی ہے اصل غفلت جو کر لیتے ہیں وہ تمام لوگوں کو سیکھتے ہیں بچے تو معصوم ہیں ان کو تو اندازہ نہیں کہ کیا ہونا ہے کیا ہونے والا ہے لیکن بڑے جو آس پاس ہوتے ہیں ان کو کوشش کرنی چیز لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں کہ سب کو خود ہی کام کرنا پڑتا ہے کتنی معصوم ہیں معصوم ہیں اس کو دیکھ رہی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کتنی تکلیف میں ہے اور وہ بس آکے بیٹھی بھی ہے معصوم ہیں اس کی چہرے پر میں نشان دیکھ رہی ہوں اس کے ہاتھوں پر میں نشان دیکھ رہی ہوں اس کی پاؤں پر میں پٹی دیکھ رہی ہوں اور آپ یہ پیکج بھی دیکھیں انہوں نے اسے گھر کے حالت بھی دکھائی ہے سکرین پر اچھا ہم کس طرح سے ان کا کیا علاج کرانا چاہتی ہیں اب کیا کر روزانہ کی بینڈج ہو رہی ہے یہ اور اسی سے یہ ماشاءاللہ کافی بہتر بھی ہوئی ہے روزانہ دو تین چار ہزار پر روز کے اس کا خرچہ ہے ایک غریب عورت بیچاری جو مقصد اس کا میاں جائے وہ بھاڑی پر رکشہ چلاتا ہے میرے ہزبین جو ہے وہ کرائی کا رکشہ چلاتا ہے کسی کا رکشہ روز اس کو پیسے دیتا ہے گھر بھی ظاہر ہے کرائی پر رینٹ کا تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں چار پانچ ہزار روزانہ کی بنیاد پر بہتر 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 مہنگائی کے حالات ہیں ہر چیز رمضان میں خواستہ پر ڈبل ہوگی تو بچے کیسے فوکر سکتے ہیں اور ایسے مریض کو کہا بھی جاتا ہے کہ انڈے کھائے مچھلی کھائے گوشت کھائے تو وہ کہاں سے کھائے وہ تو بینڈیج کے پیسے نہیں گے تو کھائے گا کہاں سے وہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہی بات کہ جو صاحب اولاد صاحب ساتھ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ خدارہ اس اتنی بچی کو دیکھے چھوٹی سی بچی ہے اور روز کی بنیاد پہ پانچ ہزار تو صاحب اس بچی کی بینڈیج ہوتی ہے اس میں اس کی دوائش شامل نہیں ہے اس میں اس کی وہ خوراک شامل نہیں ہے جو اس کو دینی چاہیے بہت بہت چھوٹی رقم ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ حیثیت رکھتے ہیں وہ خواتین جو کہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں اور بڑے بڑے رام سے پچاس پرہ ہزار اور آدیتی ان کو پتا بھی نہیں چلتا تو یقین مانی آپ کے وہ ففٹی تھاؤزن جو ہے نا اس بچی کے دس تین سکون کے اس کے مابف کی سکون سے کر دے گی کہ وہ جائیں گی ایرام سے بینڈیج کروا سکیں گی اس کے یہ زخم یہاں سے خراب ہے ابھی تو یہ ویسے ہو رہا ہے اس سے سرجری بھی آگے چل کے ہوگی کیونکہ وہ پورا آپ کو پتہ ہے جلنے سے کھج جاتا ہی جگہیں جو اس کی کی بھی ہے اچھا آپ کی بچے ہیں؟ ایک دیکھیں میں یہی سوچتا کہ ایک ہی بیٹی ہے اور شکر الحمدللہ کہ اس کا چہرہ بچی کا بچ گیا اور اس کی زندگی بچ گئی لیکن یہ لیکن کم اللہ میہ نے صاف کر دیا شکر اللہ کا کہ اس کی بچت بہت ہو گئی یہ بچی کی لیکن ہم اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہماری بہن یہاں پر موجود ہیں اور ان کی یہ معصوم بچی وہ منتظر ہے کہ آپ یا ہم کوئی بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں سما ٹی وی کے بہت ویورز ہیں بہت پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی لوگ دیکھتے ہیں نمبر سکرین پر چل رہے ہیں آپ لوگ نمبر بھی دیکھ لیں گے آپ پلیز کوشش کیجئے رجوع کیجئے تھوڑی سی آپ جیسے مدیا نے کہا کہ ہم شاپنگ کرتے وے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ چیز کس قیمت پہ ہے اور ہم خرید دیتے ہیں اچھی لگتے ہیں جتنا ابھی سوچیں گے دینے کہ کہیں زیادہ سواب ملے گا رمیشا سے بھی بات کر لیں رمیشا اسلام علیکم باتیں کرتی ہے رمیشا مجھے بتاؤ یہ آپ کو چوٹ لگتی ہے ابھی درد تو نہیں ہو رہی آپ کو اچھا بھی مجھے بتاؤ آپ نے میرے بیٹی کو کیا لگتا آپ کو دولز اچھی لگتے ہیں کسے کھیلتی ہو کیا باننا میرے بیٹی کو کیا باننا ہے آپ کو بڑھے اچھی کیا باننا ہے آپ کو بڑھے اچھی کنفیوز ہے یہ درد نہیں ہو رہا لیکن کیسے پوسیبل ہے کہ درد نہ ہو رہا درد نہ ہو رہا اور وہ بچی ہے بھی تو اس کو ٹراما سے نکلنے میں بھی ایسا ٹائم لگے گا ہم اگر ہمارے ساتھ ایسی کوئی چیز ہم جل جائیں ہم انگلی جلتی ہے تو چیزیں نکل جاتی ہے تو پوری جلی ہوئے بچی ہے ہم ٹراما سے نہ نکلیں ہمارے ساتھ ایسی کوئی چیز ہو جائے تو وہ تو چھوٹی سی بچی ہے جس نے اپنے اوپر اتنے خوالتے ہوئے تیل کو آتے ہوئے دیکھا ہوگا جس کا مو جلا ہوگا جس کی جو چہرہ آپ کا شناخ کا حصہ ہے جس کی ٹانگ جل گی تو وہ کتنی ٹرام مو بائل نمبر نیچے چل رہا ہے ویب سائٹ بھی سارم بھے کا نمبر بھی چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پر کانسٹلٹی ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو آپ لوگ پلیز فون اٹھائیے ڈائل کیجئے ڈونیشن دیجئے اور جتنا بھی آپ دیں گے کیونکہ وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے کامیہ زیادہ کا نہ سوچئے صرف یہ کہ ان کے ذریعے صرف یہ بچی نہیں بہت سے بچیں جن کو ہماری ضرورت ہے اور آج کل کی افورڈیبلیٹی اور مہنگائی کا بار بار ہم تذکرہ کیا کریں سب جانتے ہیں کہ نومل کھانا کھانا کتنا مشکل ہوگیا ایک دو وقت کی روٹی کھانا تو پھر ان کو کرائے بھی دینے ہیں اور بہت کچھ کرنا ہے لیکن ابھی بھی ایک کلاس ایسی ہے جو کہ ابھی بھی امیر سامیر تر ہوتی چلی جاری ہے آپ دیکھیں کہ باہر کی کافی شاپ یہاں پر آگی تو اس پر رش اتنا تھا کہ دنیا جہان میں اس میں اتنا ریکارڈ نہیں بنایا جتنا اس پر پاکستان میں بنا لیا ابھی بھی ریسٹورنٹس آپ جائیں تو بھرے کے بھرے ہیں ہم کسی چیز پر تنقید نہیں کر رہے بس ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کر دیں بس ان لوگوں کی مدد کر دیں یہ آپ کی مدد کے منتظر ہے ہماری کوشش بھی یہ اور کاوش بھی یہ کہ روزے کے قریب پر ہی وقت آپ جیسے جیسے جو نیکی کرتے ہیں اللہ میں اس کا ثواب زیادہ کر دیتا ہے بلکہ تو آپ بھی روزے کے قریب قریب کچھ ان کے لیے اور پھر رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں تو یہ موقع یہ شو کر رہے ہیں اور اس میں ایک جو نیکی ہے وہ ستر گناہ بلکہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے تو ناظرین کے رامی آپ لوگوں سے ہم لوگ بریک پر جانے سے پہلے یہ ریکویسٹ کریں گے سارے بھی آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا سر ایک منٹ مجھے دے دیں مجھے آج کافی تائم کے بعد اس کو دیکھ کے ایک بچی آدھائی چودہ پندرہ سال کی تھی سر سے پاؤں تک بری طرح جلی بھی تھی وہ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آج بھی شرمندوں میں اس کو علاج نہیں کروا پایا تھا کیوں نہیں کروا پایا تھا کہ رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ بڑی اماؤنٹس تب ملے گی اس وقت اس کو کم از کم پچیس تیس لاکھ روپے چاہیئے تھے اور اگر اس کی پرسنٹیج بتائیں کسی ڈاکٹر کو تو وہ یقین نہیں کرتا تھا کہ کوئی اتنے جلے پہ بچ سکتا ہے لیکن اللہ نے اس کو زندگی دی تھی وہ زندہ تھی لیکن اس کو علاج کی ضرورت تھی وہ نہیں ہوا اللہ اکبر تو ناظرین بس ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں سے بھی کوئی کسی کو کوئی منتظر اور ہم نہ کر پائے موقع ہے مدد کیجئے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہے اور دیکھتے رہے رمضان کا سما